کڑے ہو کے اور پتہ نہیں جیسے کون سا کارنامہ کیا کہ ایک بیلڈنگ کو آپ توڑ دو گے تو پتہ نہیں کیا آپ نے بہت بڑا جسے کہتے ہیں مارک آپ فتح کر لیا کہ آپ نے کیا دنیا میں کر لیا کہ آپ نے ایک مندر کو ایک کمیونٹی کے لوگ کو کہ آپ کے اندر اتنی اگر برداشت نہیں ہے اور آپ کہتے ہوں کہ یار میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں میری اتنی بڑی بڑی تو داڑی ہے اتنی بڑی میں نے پگ باندیوی ہے اور صبح شام پتہ نہیں سجدے لگاتا ہوں اور خدا کو یاد کرتا ہوں یہ آپ کی حالت ہے اور پکر وہاں انڈیا میں جب بابری مسجد کا وہ تو یہاں پہ تو سارے سے نچ لے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تب انہیں کوئی شرم نہیں آئی بہت اچھا ہوا میں آج کہتی ہوں میں آج پہلی دفعہ کہہ رہی ہوں بہت اچھا کیا کہ بابری مسجد توڑ دی کیونکہ یہی ہونا چاہیے جب آپ لوگ کسی کا مندر توڑتے ہیں کسی کا گردوارہ توڑتے ہیں تو آپ کی مسجدیں بھی ٹوٹنی چاہیے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل دیش پریم کے اوپر جس میں ہم بھارت پاکستان کے رشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں دونوں دیشوں کے رشتے کے اوپر تو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائی ہوگا کہ دو دن پہلے پاکستان کے ایک پرانت خیبر پکتون خواہ میں ہندووں کا مندر ایک موب بھیڑ کے دوارہ گرا دیا گیا جس کو ایک مولانا نے اکسایا تھا اور اس کاروائی کو مولانا نے ہی آگے سے بڑھ چڑھ کے کروایا تھا اور پاکستان کی سرکار نے اس میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا اسی کے بارے میں پاکستان کے انکرز نے کیا ڈیبیٹ کری آئیے اس ڈیبیٹ کا کچھ ہنش شنتے ہیں اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیئے ابھی آپ نے دیکھا آج کا ہی واقعہ ہے کہ کے پی کے جہاں سے آپ بیلونگ کرتے ہیں کے پی کے کے لیے میں کس طرح سے انہوں نے مندر کو توڑا ہے کس طرح سے وہاں پہ ایک موب پہنچا ہے اور اس نے نقصان پہنچایا ہے اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی پلٹ کے ان کی مسجد کو توڑ دے تو یہ کیا کریں گے ان کو شرم ہے کوئی ان کو یہ سمجھ رہے کہ ان کو پلٹ کے جواب بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ مائنورٹیز یہاں پہ بہت کمزور ہیں میں تو کہتی ہوں مائنورٹیز والوں کو خود بھی کھڑا ہونا چاہیے اپنے آپ کو مضبوط سمجھنا چاہیے ان کی تو ایک اینٹ اکر ہلا دے مسجد کی جا کے تو یہ شور مچا دیں گے پورا انسان کو زندہ جلا دیں گے لیکن کسی کا مندر توڑتے ان کو شرم نہیں آئی مباشر زیدی نے بھی آج شیئر کیا ہے میں نے بھی شیئر کیا ہے بہت لوگوں نے اس پر دیکھا ہے لیکن کسی منسٹر کی آواز نہیں آئی عمران خان کا کوئی ٹوئٹ سامنے نہیں آیا وہ جو ان کے وہ پالے ہوئے جو پٹھو ان کے بیٹھے ہیں ٹوئٹر پہ بھاؤں گڑتے رہتے ہیں انہوں نے جو بہت سارے رکھے ہوئے ہیں میں سے کسی کی آواز نہیں نکلیا ہمارے جو ٹیویوں پہ بیٹھ کے اور بڑی بڑی بکواسے میں کہوں گا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم فلاں کرتے ہیں تو ہم نے مائنورٹیز کو ایسا کیا ہوا ہے تو وہ ایسا کیا ہوا یہ 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 اصلیت ہے آرزو ہماری یہ اصل چہرہ ہے ہمارا ملکل فقر آپ کو تو جیسے ہم نے بات کی ہے سلمان تاثیر صاحب کی تو ان سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو سلمان تاثیر شہید جو ہیں ان کو جس طرح سے مارا گیا تو یہاں پہ بہت ٹائم سے ایک اسلامیک ریلیجیس مافیا ہے جو پاکستان کے اندر بس چکی ہے اور جو سنی اور ان جیسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دے رہی جو باپ کے منسٹرز آپ کے بڑے بڑے منسٹرز اور پالٹیشن جا کے اس چور اس ٹاکو اس خبیس آدمی جو ہے میاں مٹو اس کے ساتھ پچرز بنوائیں گے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو آپ بتائیے کہ کس وکیل کی حمد ہوگی کہ وہ سنی این جیسے کسی کا کیس لے سکے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو مار دیا جائے گا اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک منٹ میں بلاد پہ بھی لو لگا دیں گے اور کہہ دیں گے جی اس نے یہ غستاکی کی اور وہ غستاکی کی اور اس کو مار دیا جائے گا ان کا کوئی علاج نہیں ہے یہ لوگ اب لا علاج ہو چکے ہیں ان کے یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کوئی یا تو ہیومنائٹس والے آئیں اور ان کو دنڈوں سے اتنا ماریں میاں مٹو جیسے ہوں گا میں نے سامنے آ کر وہ آدمی آ ہے میں تو یقین کریں میں تو اس کے بھوپ ایسا رکھ کے چماٹا ماروں یہ نہ کہ یاد کرے گا اس قدر بے غرض ہماری پوک ہو چکی ہے اس قدر ہم لوگ بے شرم ہو چکے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سال میں ایک ہزار بچیاں اٹھائی جاتی ہیں یہ پہلی بچی نہیں ہے لیکن یہاں پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ایک ہزار سے زیادہ فقط بہت بڑا نمبر ہے یہ لیکن اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں جو سالی صاحب جیسے جو سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہو میں نے کتنی بار شوز کیا ہیں مائنورٹیز کے اوپر ہر دفعہ وہ آ کے یہاں کے لوگوں کے گنگانے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا بہرام ہے بڑا یہ ہے بڑا وہ بلکل الٹی بات کرتے ہیں آ کر اور جب شو کلوز ہوتا ہے یا شو کے اوپننگ سے پہلے کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں کم از کم سنی صاحب جو بات کر رہے ہیں سنی جی جو کہہ رہے ہیں وہ اصل وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کامرے کے پیچھے بات کر رہے تھے یہاں پر جو ہے نام تک پدلے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ آرون سبدیال صاحب آتے ہیں کیوں ان کا نام حرون ہے ہمارے پاس آمیر آتے ہیں جو پریسچنیم کا نام کیوں آمیر ہے اور آرون میں سبدیال کے سب بہن بھائیوں کا نام مسلم میں کیوں ہے سنی نے بھی اپنا نام سنی کمان لکھا ہے لیکن آہ ا پا 삼 ہے آہ آ فاسٹ ایم میں آہ آ ہا آپ کا مسلم نہیں ہوگا لیکن آہ یہاں پہ اس چیز کو بہت زیادہ highlight کرنے کی ضرورت ہے I wish کہ آپ کی یہ ویڈیو جب بن کے تیار ہو آپ اس کو ہر ministry میں کنچائیں کوئی ہزار میں سے ایک تو کوئی غیرت والا نکلے گا شاید کسی ایک کو تو شرم آ جائے ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں ہیں ہمارے گھروں پہ بھی بہنے ہیں بیٹیاں ہیں ہم اگر ان کا ہی سوچ لے تو ہمیں کچھ تو شرم آنی چاہیے یہ پورا پورا ایک گینگ ہے ایک مافیا ہے اور آپ نے خیبر پختنخواہ کے مندر کی بات کی آہ مجھے جب شام کو پتا چلا کیونکہ ہمارا ایئرینڈر پہ ہم لوگ کام کر رہتے تو اس کام میں اور جیسی ہمارے سکرین پہ ہمارے ریپورٹر نے وہاں سے ریپورٹ کیا یہ واقعہ ہوا ہے تو میں نے خیر پھر وہاں کے لوگوں سے بھی کچھ لوگوں سے بھی میں نے پوچھا میں نے یہ پوچھا کہ کیا ہوا پھر سی ایم کے پی نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا یا کیوں نوٹس تک بات جاتی ہے کیمرے کی ریکارڈنگ ہے ایک ایک بندہ کبھی اس پتر کو توڑ رہا ہے کوئی دروازہ توڑ رہا ہے کوئی جلا رہا ہے کیا مسئلہ ہے اور ہوا کیا عرضو جو ابھی مجھے تھوڑی در پہلے جو پوری کمپلیٹ اطلاع میری تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب ہے جو بھی ہیں انہوں نے کوئی تقریر کی کیا پہ مندر کی اور یہ والا مندر جو ہے یہ سپریم کورڈہ پاکستان کے حکم پہ بنا تھا یہ بلکل پرانا before the partition تھا یہ یہ مندر تھا یہاں پر لیکن اس کو دوبارہ رینویٹ کروا کے اور مطلب بنایا گیا بہت بڑا زبردست قسم کا مندر تھا جو آج ہمارے extremist اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان میں کہتا ہوں یار یہ کون سے مسلمان ہیں اور یہ اس religion میں کہا مجھے نہیں پتا شاید میں تو عالم نہیں ہوں لیکن میں نے بہت سارے عرضو بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں بڑا clear لی پوچھا ہے میں نے اس حوالے سے میں نے کہا یار یہ ہے کوئی کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو جینے نہیں دیں گے اپنے علاوہ کسی کی عبادتگاہ جو ہے اس کو نہیں رہنے دیں گے ان کو تنگ کریں گے اور کہیں گے کہ اگر اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں اتنے سارے religion نہ ہوتے پھر تو صرف مسلمان ہونے چاہیے تنہ چے کے چے عرب مسلمان ہوتے مطلب کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ اس دنیا کو balance کی ضرورت ہے سارے لوگوں کی ضرورتیں اس دنیا کو تب ہی سب یہاں پر ہیں لیکن کچھ فسادی ہیں کچھ امن والے ہیں اور unfortunately ہم جو مسلمان ہیں تو میرے خیال میں ہم سب سے زیادہ فسادی ہیں کیونکہ ہم ہی اس طرح کی حرام توپی اور ڈرامے کر رہے ہو یہ 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 مولا جو ہیں یہ جب تک یہ مولا پاکستان میں ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ جاؤلک کے زمانے سے بھٹو کے زمانے سے جو مولا مافیا بنتی آ رہی ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آپ کو دیکھ چکے ہیں مشال خان کا واقعہ دیکھا ہے اور کتنے ہم نے کیسے دیکھے ہیں جب تک یہ مولا جو ہیں ان کو اگر کمال آتا ترکی طرح شپے بٹھا کے حج کے لیے بھیجے اور بیس سمندر میں سارے مولاوں کو جب تک جب وہ نہیں دے گا پاکستان تب تک پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ مولا جو ہیں یہ دیمک کی طرح ایک کینسل کی طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکل صحیح ہے اب جی جی سنی پلیز آپ لو ہے میں کہا وہ ملکی بدنصیب ہے جہاں پہ ہر مذہب ہر قوم کے آدمی نہ رہے ہیں وہ ملکی بدنصیب ہے بہت بہت اچھی بات سنی آپ نے آخر میں بہت زبردست بات کی واقعی یہ بہت بدنصیب ملک میں کہوں گا آپ نے کہہ دیا کہ جہاں پہ سارے ریلیجن کے لوگوں کو آرام سے آرام سے رہنے دیا جائے وہ بے شک خیبر پختنخواہ میں رہتا ہو سندھ میں رہتا ہو بلوچستان میں رہتا ہو کشمیر میں رہتا ہو گلگت بلتستان میں رہتا ہو یا پنجاب میں رہتا ہو لیکن بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ کبھی ہم احمدیہ کے جو ہیں عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں کبھی ہم سیالکورٹ میں گردوارے کو توڑتے ہیں اور آج جسے کبھی آپ کے سندھ میں مندروں کو توڑتے ہیں یا اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر قبضہ نہ ہو جائے تو کچھ اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی اس کی مورتیاں توڑ دی جاتی ہیں مطلب کسی نے کسی طریقے سے ان لوگوں کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے شاید یہ مشن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا مشن ہے ورنہ کیوں مجھے کیا پریشانی ہے کہ یار میں کہتا ہوں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ مسجد ہو تو مندر نہ ہو مندر ہو تو چرچ نہ ہو چرچ ہو تو گردوارہ نہ ہو یار کیوں نہ ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ساری قریب قریب ہو کتنا زبردست لگے گا کہ یار آپ کے جس ریلیجن کا بندہ ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں اگر اس نے جانا ہے تو ہو جائے ہو جائے بیسک اور پھر اس کے بعد خیبر پختنخواہ میں ایک مولوی تقریر کرتا ہے اور پتہ نہیں ہزاروں لوگ کڑے ہو کے اور پتہ نہیں جیسے کون سا کارنامہ کیا کہ ایک بیلڈنگ کو آپ توڑ دو گئے تو پتہ نہیں کیا آپ نے بہت بڑا جسے کہتے ہیں مار کا فتح کر لیا کہ آپ نے کیا دنیا میں کر لیا کہ آپ نے ایک مندر کو ایک کمیونٹی کے لوگ کو کہ آپ کے اندر اتنی اگر برداشت نہیں ہے اور آپ کہتے ہوں کہ یار میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں میری اتنی بڑی بڑی تو داڑی ہے اتنی بڑی میں نے پگ باندی ہوئی ہے اور صبح شام پتہ نہیں سجدے لگاتا ہوں اور خدا کو یاد کرتا ہوں یہ آپ کی حالت ہے اور پکر وہاں انڈیا میں جب بابری مسجد کا وہ تو یہاں پہ تو سارے ایسے نچ رہے جسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تب انہیں کوئی شرم نہیں آئی بہت اچھا ہوا میں آج کہتی ہوں میں آج پہلی دفعہ کہہ رہی ہوں بہت اچھا کیا کہ بابری مسجد توڑ دی کیونکہ یہی ہونا چاہیے جب آپ لوگ کسی کا مندر توڑتے ہیں کسی کا گھردوارہ توڑتے ہیں تو آپ کی بس جیسے بھی ٹوٹنی چاہیے بلکل اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ غلط کریں گے اور آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم سب کی خامخیالی ہے اور اگر یہ والی بات کہ ہم یہ ریلیجن ریلیجن کی گیم کہلتے رہیں گے یہ ریلیجن ریلیجن کہلتے رہیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ یار ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں ہم تو دیکھیں بڑے پیسپل لوگ ہیں کیا ہوا ہم نے کرک کے اندر ایک مندر کو توڑ دیا گھوٹکی میں جو ہے سنی بھائی کے ساتھ ایسا کر لیا یا ان کے مندر کو مرپور میں یا عمرکوٹ میں ہم نے وہ کر دیا یا قبضہ کر دیا باقی تو دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں کتنے زبردست ہم لوگ ہیں دیکھو یہ لوگ ہمارے ساتھ میرے خیال میں آرزو مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کی بہت بڑی مجبوری نہ ہو نا تو شاید شاید میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو 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 دوسرے ریلیجن سے لوگ ہیں نا وہ پاکستان میں شاید نہ رہے ہیں بلیمی میں بلکل میں کلیر کٹ ہی آج بات کر رہا ہوں کہ شاید جن کی کوئی مجبوری ہوگی بہت بڑی جس کی وجہ سے شاید وہ لوگ یہاں پہ مجبوراں رہ رہے ہوں گے تو رہ رہے ہوں گے ادر وائز جس کا کوئی بھی کوئی بھی وہ لگتا ہے بے شک وہ ہندوستان جی جی ہماری جو ادھر کمیونٹی ہے نا وہ زیرو پائی پرسنٹ بھی نہیں ہے ون پرسنٹ بھی ہماری کمیونٹی یہاں بھی نہیں ہے وہاں پہ انڈیا میں تو مسلم کمیونٹی بیس پچیس پرسنٹ ہے یہاں پہ بائیس کروڑ ہے ہماری کمیونٹی سنی بائیس کروڑ ہے پاکستان سے زیادہ پاپولیشن ہے وہاں مسلمانوں کی اور کہتے اچھی خاصی داداگیری ہے ان کی ہندوستان میں جب دوستوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہو تو بھئی وہاں کے دادا بنے ہوتے ہیں وہ ممبئی میں ہو وہ دیلی میں ہو وہ کسی اور آہ وہاں کے بڑے شہر میں ہو کہتے ہو اچھے خاصے مطلب جسے کہتے ہیں چی خاصی غنڈگردی کر رہے ہوتے ہیں اور یقین کریں کہ جی جی پلیس جیسے اویسی صاحب ادھر بات کرتے ہیں تو ادھر کوئی ہماری کمیونٹی کا تو کوئی کوئی نہیں کرتا اویسی صاحب جس نے جس سر میں کہتا ہوں اویسی جس بدماشی سے بات کرتا ہے یہاں تو میں نے آج تک کم از کم میں نے نا تو کرسٹین میں سے کسی جی اور وہ مین میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ ری پبلک پہ آج تک پہ اور اس طرح کے انڈیا ٹوڈے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹے ہوتے ہیں ہاں مجھے بتائیں ہمارے چینلز پہ کم ہم نے دیکھا ہے کیا سنی کو بٹھائیں گے ہامید پہ کیا سنی جائیں گے آر وائے اور دوسرے ہم نیوز پہ اور دوسرے پہ کبھی نہیں ہمارے مائنورٹی کی بات تک نہیں ہوتی ہم ان کے نمائندوں کے کیا حق بلائیں گے یہ ہمارے چہرے کی کالک ہے جو اب کبھی نہیں تک نالیں گے ہمارے چیزے ہمارے چیزے ہمارے چیزے ہمارے چیزے ہیں